چین کو جواب دینے کے لیے تائیوان نے بھارت سے مانگی مدد صرف بریکنگ دکھائیے پہلے تائیوان کے راجدود نے کہا چین کی نرنکشتہ روکنے کے لیے ایک جٹھوں راجدود نے تائیوان کے مدے پر بھارت کے سٹینڈ کی جم کر تعریف کی ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ تائیوان نے چین سے نپٹنے کے لیے بھارت سے رنگی تک مدد پانے ایسا کیوں؟ ایسٹ ایشیا کے حصے کا وہ سمندر جس کے نیچے بارود بچھا ہے جہاں کبھی بھی کسی بھی وقت یوت سموتری جوالہ بن کر پھٹ سکتا ہے جہاں جنگ کی سٹاوپ بوچ پر لگاتار کاؤنڈاؤن جاری ہے ایسے ملک نے ہندوستان کے ساتھ جنگی ایک چٹہ کی گوہار لگائی ہے بھارت سے تائیوانی وارفرنٹ پر مدد مانگی ہے یہ پڑے سینل کی طرح ہے کیسے؟ یہ ہم آگے ڈیکوٹ کریں گی لیکن پہلے تائیوان کے راجتود پوچوان گیر نے بھارت کے لیے جو کہا ہے وہ سن لیجی گیر نے کہا ہے بھارت اور تائیوان کو چین کی نرنگوشتہ سے خطرہ ہے اس لیے دونوں پکشوں کے بیچ سہیوگ نہ کیبل ضروری ہے بلکہ آوشتہ بھی ہے اب وقت آ گیا ہے کہ بھارت اور تائیوان رڑ نیتک ساجداری کریں جو اپار اور تقنی کی سہیوگ بڑھانے کے ساتھ اس کی شروعات کی جا سکتی ہے بیجی کی دبنگئی سے خوف ستا تائیوان نے بھارت کے ساتھ رڑ نیتک ساجداری کی یہ اپیل پہلی بار کی ہے لیکن چین کے پرسیڈنٹ شی جنپنگ نے ریال ٹائم سیچویشن کے لیے اپنی سینہ کو تیار رہنے کے آدیش پہلے ہی دے دیئے ہیں وہ سامانی آدیش نہیں ہے بلکہ یہ آدیش تائیوان کے مورچے پر سیدھے سیدھے جنگ کا اعلان ہے بس فرق اتنا ہے کہ پہلا حملہ چین کب کرے گا اس کا کھلا سا اب تک نہیں کیا گیا ہے یعنی کسی بھی وقت امریکہ کی سمندر میں موجود کی نکارتے ہوئے تائیوان کو ہتی آنے کے لیے چین یوتی چھر دے گا اور اس یوتی سے لپٹنے کے لیے تائیوان کو امریکہ اور بھارت کا چوینٹ سپورٹ چاہیے ہوگا یقیناً تائیوان یہ جانتا ہے کہ گلوان میں چین کو پٹھخڑی دینے میں بھارت کے جاواز ہی کامیاب ہوئے چین کے خلاف ایلیٹ شپ کلب میں تائیوان اب ذرا دھیان سے دیکھیں یہ بڑی انٹرسنگ خبر ہے تائیوان ایمفی بیس ایس آل شپ کے ساتھ ایلیٹ کلب آف کنٹریز میں شامل ہو چکا ہے تائیوانی نیوی میں یو شہن ایمفی بیس ایس آل شپ کی کمیشننگ ہوئی ہے ایمفی بیس ایس آل شپ کے ساتھ تائیوان دنیا کے نو دیشوں کے گروپ میں بھی شامل ہو گیا ہے اب تک گروپ میں یو ایس آسٹریلیا برزیل چین مصر فرانس اٹلی دکشن کوریا اور سپین جیسے دیش ہیں یو شان شپ وار مشن اور ملٹری ٹرانسپورٹیشن کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے شپ لانڈنگ بوٹ ہم ایمفی بیس ایس آل ویکلز اور چھے سو تہتر سینکوں کو ایک ساتھ ٹرانسپورٹ کرنے میں سکشم ہے ساتھ ٹرانسپورٹ کرنے میں سکشم ہے